اگر کوئی جن ہوگا بھی تو بھاگ جائے گا نہیں تو بیگم کو بتاؤ جن آیا بھاگ جائے گا انشاءاللہ جن کی بیگم کو بتاؤ آپ کی بیگم سے نہیں ڈرے گا جن اپنی بیگم سے ڈرے گا میری والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے ان کی اکثر نمازیں قضا ہو جاتی ہیں جب بھی میں ان سے نمازیں ادا کرنے کا کہتا ہوں وہ بولتی ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یار نماز کسی قیمت پر قضا کرنا جائز نہیں ہے کتنی بھی طبیعت خراب ہو جائے اللہ نے طریقہ آسان رکھ دی اکھڑے ہو کہ نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو صرف گردن کے اشارے سے تو نماز قضا کرنے کا اسلام میں کانسپٹ ہے ہی نہیں یہ جب واجب ہوئی تو بس ہمیشہ کے لیے ہو گئی چھٹی ہے ہی نہیں اس میں سوائے خواتین کو جو منسز کے ایام میں اللہ نے یہ نفاس کا خون جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے وہ ناپاک حالت میں ہوتی ہیں اس کے علاوہ کسی کنڈیشن میں نماز چھوڑنا جائز نہیں اور یہ گناہ کبیرہ ہے یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے اس کو لوگوں نے بہت ہلکا سمجھ لیا ہے اسلام اور کفر کا جو فرق ہے نا وہ نماز کا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ مسلمان بھی اور صرف یہ ہی بدتہ ہی ہے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں باقی دنیا میں جہاں بھی جاؤ مسلمان ہوگا تو عرب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے نماز چھوڑ دیں تو یہ ہمارے یہاں کی ایک بدتہ ہی ہے پتہ نہیں کہاں سے یہ رہا ہے افغانی بھی نہیں چھوڑتے ہیں افغانستان میں وہ بھی سب پڑھتے ہیں نماز تو یہ جو ہے نا اس کو سیریس لینا چاہیے نماز کو ہلکا نہیں لینا چاہیے تو بالدہ کو محبت سے سمجھائیں اور کیا ہے اس کو فدیہ بھی دیا نہیں ہے جب جان کے نماز چھوڑ رہی ہیں تو غذا کرنی پڑے گی how to go in jannah kindly explain in detail by detail میں explain تو پورا ڈیڑھ گھنٹے کا بیان یہ پورا اسی پہ تو چلنا تھا پورے پورے دو دو گھنٹے کے میرے بیان اسی پہ تو ہو رہے ہوتے ہیں نظریہ بھی ٹھیک کر لو عمل بھی ٹھیک کر لو تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے دو چیزیں چاہیے قرآن نے کہا ہے وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعَيَهَا وَهُوَ مُؤْمِن چار شرطیں بیان کی ہیں جو اصل میں دو ہی ہیں لیکن جب detail میں آپ نے پوچھا نا تو چار شرطیں نمبر ایک مَنْ عَرَادَ الْآخِرَةَ ہر عمل میں نیت اللہ کو راضی کرنا ہر عمل میں نیت کیا ہو اللہ کو راضی وَسَعَى اور پھر عمل بھی ہو کوشش بھی ہو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ زکاة دے رہا ہے نہ روزہ رکھ رہا ہے کچھ بھی نہیں کر رہا تو وَسَعَى کوشش بھی کرے نمبر تین وَسَعَى لَهَا سَعَيَهَا کوشش بھی وہ جو اللہ نے بتائی ہے اخپل طریقے سے اپنی کوشش کرے گا وہ نہیں یعنی جس چیز کو اللہ نے کہا یہ کرو وہ کرے جس چیز کو اللہ نے کہا نہیں کرو وہ نہ کرے اپنی طرف سے آپ الٹے لٹک جاؤ جیسے میں نے بیان میں کہا نا کہ ہندو اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ مولوی لوگ تو دیکھو شادیاں بھی کر رہے ہیں گاڑیوں میں گھوم بھی رہے ہیں تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم شادیاں بھی چھوڑ دیں گاڑی میں کے بجے ہم گدے پہ آ جائیں تو یہ کوشش تو ہوگی لیکن یہ آپ کی بنائی بھی کوشش ہے اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا میرا دل چاہ رہا ہے جلیبی کھانے کا میں جلیبی چھوڑ دوں اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ کہہ گا میں نے کب کھا میں جلیبی چھوڑنے سے خوش ہوتا ہوں ہاں صحت کے لیے چھوڑ دیں ایک الگ بات ہے یا میرا خربوزہ کھانے کے دل چاہ رہا ہے میں کہوں میں اللہ کے لیے خربوزہ چھوڑ دوں گا تو اللہ خوش ہوگا اللہ کہہ میں نے خربوزے پیدا تمہارے لیے کی ہیں تو کیوں چھوڑ رہے بھائی تو میں کہوں میں میرا انار کھانے کا دل چاہ رہا ہے میں انار نہیں کھاؤں گا اللہ خوش ہوگا ہوگا خوش اللہ اللہ کہے گا میں نے کب کہا کہ بھئی میں انار چھوڑنے سے خوش ہو تو میرا پراتھا کھانے کا دل چاہ رہا ہے میں چھوڑ دوں پراتھا اللہ کی رضا کے لیے تو یہ اپنی بلائی بھی کوشش ہوگی اس سے اللہ خوش تب ہی تو جو لوگ افطار میں دیر کرتے ہیں گناہ ملتا ہے ان کو اس لئے کہ اللہ نے پابندی لگائی تھی سورج غروب ہونے تک وہ پابندی ہٹ گئی ہے اب تو جو دیر کر رہا ہے یہ تیر اپنا ہیڈیک ہے کیوں کر رہا ہے بھائی تو تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں لمبا روزہ رکھوں گا اللہ خوش ہوگا نا 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 اب روزہ ختم ہو گیا تو اب اللہ کھانے سے خوش ہوگا اجتناف کرنے سے خوش نہیں ہوگا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اور میں تو اس لئے بھکتا واہوں کہ جب بار بار شادی کا ٹوپک آ رہا ہے وہ خواتین بھی بیان سننے آئے ہیں اللہ معاف فرمائے کیا کریں تو بھر استفار کر لیں گے پھر بیٹھ گئے میں جب کر رہا تھا نا تو مجھے سب سے دہتا آنے پتا ہے کیا مل رہتے آئی آشی کے دوسری شادی کر رہے ہیں آئی آشی آئی آشی آئی آشی آئی 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 میں لوگوں کو سمجھاتا تھا ایکچولی دیکھیں بیوہ عورتیں اتنی زیادہ ہیں ایکچولی طلاقی آفتہ اتنی میں سمجھا سمجھا کہ تھگیا کسی کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی پرسوں ایک خاتون ملی ہیں مجھ سے پرسوں اور مجھے دیکھ کر اتنا زیادہ وہ ایکسائٹڈ ہو رہی تھی بہت زیادہ جیسے پتہ نہیں کوئی کیا یعنی میں نے کہا ان کو کیا ہو گیا اتنا خوش ہو رہی ہیں اسکاف میں تھی وہ اور بھاگتی بھی آئیں مفتی صاحب آپ کے تصویر لینی اپنے ہزبینڈ کو دکھاؤں گی میں کھڑا ہو گیا بہت بچاری جذبات میں ہوئی بھی ہے اس نے کیمرے سے تصویر لی اپنے شوہر کو بھیج دی میں چلا گئے آگے بڑی خوش تھی نا میں آپ کے بیان سنتی ہوں میں بہت خوش ہوں آپ میں نظر آگئے ایسے تصویر گھیجی تو پھر میں اپنا کام نمٹا آگے آ رہا ہوں پھر راستے میں کھڑی بھی ہیں اور اے مفتی صاحب میں کیا بتاؤں میں نے کہا خیریت کیا ہو کہہ رہے ہیں بھائی میں طلاقی آفتہ ہوں میری شادی کی امیدیں ختم ہو گئی تھی آپ کا بیان میرے شوہر نے سن کے مجھ سے دوسری شادی کیے اور مجھے بڑا اچھا میاں مل گیا اور میں نے یہ تصویر اپنے میاں کو بھیجی ہے اس میاں نے بھی جواب رپلائی کیا ہے ووٹس ایپ پہ بھیجا ہے مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرو کہ جوہنا میں نے ان کا بیان سن کے دو شادیاں کی ہیں تو اس میاں کا تو فائدہ ہوا نہ ہو اس خاتون کا کتنا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ٹھکانا مل گیا بیچاری کو یار اچھا میاں مل گیا اچھا میں یہ بتا دوں زیادہ تر چار شادیوں والے فروڈی ہیں یہ ذہن میں رکھنا کبھی میرے بیان سن کے نہ متاثر نہ ہو جانا کہ اس آدمی کی چار بیویاں تو بہت نیک ہے یہ عامل روحانی زیادہ تر چار شادیاں کر رہے ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں نا جو جن چڑیل بھوت بھگانے والے لوگ ہیں ان میں سے اکثر کی چار چر بیوی ہیں تو اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو حضرت نے مفتی سارک مسعود صاحب کی ترغیب پر عمل کیا اوہ بھائی میں ان لوگوں کو ترغیب دیتا ہی نہیں ہوں میں جتنے چار شادیوں والے ملے ہیں نا مجھ سے چند اچھے ہیں سارے اخفرادی نہیں ہیں زیادہ تر یہ دو نمبر لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ عامل لوگ کیا کرتے ہیں لڑکیوں کو پٹا پٹا کے نا جن چڑیل بھوت کے چکر میں نا ان کو اپنی عقیدت ان کے دل میں مٹھا ہے دیکھو شادی تو لڑکی صحیح ہوتی ہے پٹائے بغیر کرو تمیز سے جیسے ہوتا ہے یہ پٹاتے ہیں بے وقوب بناتے ہیں ان کو ان کو یہ شو کرتے ہیں ہم روحانیات سفلیات تلسمیات اور ایسے ایسی الفاظ ہیں ان کے باپ کو بھی ان کا مطلب خود بھی نہیں پتا ہوگا تلسمیات کیا وہ میرے پاس وہ ہے اور سفلیات اور عملیات اور فلیتے اور پلیتے اور حمزاد اور موکل جس کی نہ سر نہ پیر ایسے ٹرمز انہوں نے یاد کیوئی ہیں سکر حسار یہ کچھ ٹرمز آپ لوگ بھی یاد کر لو اور کچھ ڈشنری سے دو چار اور دیکھ لو لوگ سمجھیں گے بس حضرت بہت ہی کوئی اوپر کی چیزیں ہماری سمجھ سے بالت ایسی بات کرو گے نا جو لوگوں کی منٹل لیول کے نیچے ہوگی تو لوگ کہیں گے تو لوجک کی بات کر رہے ہیں یہ تو یا تو کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی سائنٹس ہے یا کوئی عام آدمی ہماری طرح کا انسان ہے تو ڈاکٹر تو بہت ہیں بات ہمیشہ وہ کرو جو کھوپڑی سے اوپر کی ہو اس پہ لوگ کہتنے ہیں یار علوم یہ کیا ہے بھائی علوم ہے بھائی ایک لفظ بھی حضرت کی ہمارا سمجھ میں ہماری سمجھ میں نہیں آتا حضرت کی باتوں کا تو اس کے مدر یہ علوم ہے وہ علوم علوم کے چکر میں چار لڑکیوں کو پھسا دیتے ہیں وہ لڑکیں عقیدت میں کہ یار حضرت پہنچے ہوئے ہیں میں جانتا ہوں اتنی اچھی خاندان کی لڑکیاں ایسے کلوٹے کلوٹے بھنگی چماروں جیسے عاملوں کی بیویں بنی ہیں ایک خاتون کو تو ایک عامل نے جب زندگی برباد کی میرے پاس کیس آیا تو میں نے کہا آپ تو اتنے اونچے خاندان کی اتنا ایجوکیٹڈ فیملی اس فراڈی کے چکر میں کدھر لگ گئی آپ اس نے بتایا میری جب رخصتی ہو رہی تھی میرے بھائی پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے کدھر جا رہی ہے تو یہ ہمارے سٹینڈرڈ کا بندہ نہیں ہے کہہ رہی ہے لیکن اس نے ایسا میرے اوپر مسمرزم کیا تھا ایسا دماغ کو کیپچر کیا یہ کیپچر کرتے ہیں دماغ کو یہ عمل ہوتا ہے جس سے دماغ قابو میں آ جاتا ہے تو ایسا مسمرزم کیا تھا کہ میں پاگل ہو گئی تھی بس اور خودکشی کی دھمکیاں بھائی آجز آ گیا اچھے خاصی ایجوکیٹڈ فیملی تھی گلشان اکبال کی بڑے لکھے لوگ تھے کہہ رہی میرے بھائی بھی پاگل ہو گئے مجبوراً انہیں دے دی کہ یار کیا کریں اور اس کی پہلے سے کمبغت کی دو عورت ہی تو ایسے یہ لوگ جو کرتے ہیں نا چار چار شادیاں تو مجھے آگے بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب میں نے چار کی ہیں مجھے خون کے آنسل ہونے کا دل کرتا ہے کہ کمبغت جس کو تو ایک بھی نہیں کرنی چاہیے تھی یہ کام پڑے لکھے لوگ ایجوکیٹڈ لوگ اچھے خاندانوں کے لوگ شریف شرفہ لوگ کریں تو پھر اس کی برکتیں نظر آئیں گی یہ ان لوگوں کے لیے نہ چھوڑو عاملوں کے لیے یہ لڑکیوں کو پٹاتے ہیں میں نہیں کہہ رہا سارے عامل لڑکیوں کو پٹاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا بہت سے نہیں بھی پٹاتے ہوں گے لیکن ان میں دوسری خرابیاں ہوتی ہیں ان میں پھر دوسری خرابیاں ہوتی ہیں میں سب پہ الزام نہیں لگا رہا لیکن ان میں میجارٹی یہ کام کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس میں تقویٰ لیلہیت تو ختم بس درامے بازی چل رہی ہے تو عامل جھوٹ بولے بغیر بننے سکتا یہ ذہن میں رکھنا ان کو اتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ یہ مجبوری ہے ان بیچاروں کی تو اس لیے یہ جھوٹ بول بول کے بول بول کے بول بول کے پھر لڑکیاں بھی پساتے ہیں پھر بہت تو ان کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں کچھ خوش رہ لیتی ہیں کیونکہ پیسہ پھر ادھر ادھر کا بہت آ رہا ہوتا ہے ان کے پاس تو کبھی بھی ان سے متاثر نہ ہو سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو وہ جو وہ بندہ صحیح بندہ تھا جس خاتون جو خاتون مجھ سے ملی نا اور انہوں نے پھر شکریہ ادا کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیان سن کے مجھے ایک اچھا میاں مل گیا اچھا پڑا لکھا لڑکا جو صحیح اچھے لوگ ہیں جو باقاعدہ گھر رکھنے کے لیے بیوی کو عزت محبت دینے کے لیے گھر بسانے کے لیے شادی کرنے والے لوگ ہیں وہ اتنے شریف ہیں وہ کہتے ہیں یہ کام ہی ٹھیک نہیں ہے وہ کرتے ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں بیوی کے آنسوں نہیں دیکھ سکتے تو ہم کیسے کریں گے تو جب وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ مخنجو یہ کرتے ہیں پھر چار شادیاں بدنام بھی ہوتی ہیں دو شادیاں بدنام ہوتی ہیں ایسے بھی بہت لوگ ہیں جو آئے میرے پاس میں نے ان سے کہا کہ آپ نہ کرو بھائی کیونکہ نیتیں ٹھیک نہیں ہیں ان کی تو وہ طلاقیں دے دیتے ہیں بہت بڑے بڑے مسائل ہیں کیونکہ بیان جب جانا شروع ہوا نا تو بہت سے لوگوں نے اس کا غلط فائدہ بھی اٹھایا ہے اب غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اس حقر میں میں بولنا چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ضرورت سوسائٹی کو بہرحال ہے تو وہ خاتون طلاقی آفتہ ملیں گتنا خوش تھی وہ گتنا خوش تھی کہہ رہی مجھے آپ کے بیان کی وجہ سے مجھے ایک اچھا میاں مل گیا اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے ایسے پہلے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں بیچ روڈ پہ خاتون نے گاڑی روک کے اتری تھی میرا شکریہ ادا کرنے بیچ روڈ پہ جاتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہی تھی کہ نظر پڑی ایک دم گاڑی روکی اتر کے شکریہ ادا کیا وہ اپنے شوہر کی پتنی تیسری وائف تھی ایسی میرے بھائی ہزاروں لاکھوں ہیں جن کو میاں ٹائپ کی کوئی چیز نہیں مل رہی آپ آپ کہہ سکتے ہو مل رہی ہے مل رہی ہوتی ان کے سٹینڈرڈ کی نہیں مل رہی ہوتی اب عورت کو طلاق ہوئی ہے یا بیوہ ہوئی ہے تو اس کا ایک سٹینڈرڈ بھی تو ہے نا لوگ کہتے ہیں جی رشتے بہت ہیں کر کیوں نہیں رہتی بھائی سٹینڈرڈ کا رشتہ نہیں ہے ایک ڈاکٹر لڑکی آٹھ بھی پاس سے نہیں کر سکتی شادی یہ ناممکن ہے آپ اپنی بیٹیوں بہنوں کو سامنے رکھ کے سوچو نا نہیں آئی میرا خالب آسا لوگ کہتے ہیں جی غریبوں سے کر لیں آپ کر لو اپنی بیٹی بہن کے شادی غریب سے انسان چاہتا ہے میں نے جس سٹینڈرڈ میں اپنی بیٹیوں کو رکھا ہے سسرال میں اتنا بالکل نہ ہو تھوڑا سا کم ہو لیکن کچھ تو ہو نا آپ اس کو ائر کنڈیشن روم میں سلا رہے ہو آپ اس کو پیزے برگر کھلا رہے ہو شادی آپ ایسی لڑکی سے کرو گے جو اس کو مسور کی دال بھی نہیں کھلا ایسے لڑکے سے کرو گے جو مسور کی دال بھی نہیں کھلا سکتا تو یہ قربانی آپ کیسے اپنی بچیوں سے دلوا سکتے ہو تو کچھ باتیں گراؤن ریالیٹی سے میچ نہیں کرتی ہیں وہ کہنے کی حد تک ہوتی ہیں لیکن لڑکی کو اس کا کفو چاہیے ہمپلہ چاہیے جوڑ کا رشتہ چاہیے ہمارے ایک جاننے والے بہت مالدار تھے جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے آج کی حساب سے وہ تو اس زمانے میں تو وہ بنتی تھی ایک لاکھ روپے پاکٹ منی آج کے حساب سے وہ ایک لاکھ کم از کم دس لاکھ روپے ہوں گے بہت پرانی بات ہے میں نے کہا ان کی صرف پاکٹ منی دس لاکھ روپے تھی تو ایفورڈ کر لے گا اس نے کہا نہیں بھائی دس لاکھ تو میں نے خواب میں بھی وہ لڑکی نے انکار کر دیا تھا ان کے رشتے کا نا تو کہنے لگے مفتی صاحب دو تو آپ کہتے ہو دوسری شادی میں تو کر رہا ہوں اب لڑکیوں کے نخرے اتنے ہو گئے ہیں ان کے الفاظ تھے لڑکیوں کے نخرے میں نے کہا کیوں انہیں نخرے کرے گی بھائی پہلا میاں اتنا مالدار آدمی تھا وہ دس لاکھ تو صرف پاکٹ منی دیتا تھا یعنی آج کے حساب سے اس وقت تو ایک لاکھ روپے دے رہے تھے تو کوئی تو سٹینڈرڈ ہوگا وہ کیسے ایڈجس ہوگی تو اس کا حل یہ نہیں کہ کوئی بھی بھیج دے پیغام اس کا حل یہ ہے کہ اسی کے ریلیٹیو اسی برادری کے جو تاجر ہیں اس کے کزن ہو گئے اس کا سگا بھائی ہو گیا یا اسی کے جو سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں اسی علاقے کے وہ فوراں نکاح کا پیغام بھیجیں پھر کیوں نہیں کرے گی وہ شادی تو بیواف تک بیٹھی بھی ہے وہ کئی سا لوگ ہیں اس تو سٹینڈرڈ کا عورت چاہتی ہے کہاں شادی ہو اس کی موں سے بول لیں اسٹینڈرڈ کا ہونا تو یہ سب لوگ جب کریں گے تو ہر ایک کو اس کی اسٹینڈرڈ کا ملے گا یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آئے اور ایک واقعہ سناوں آپ کو سبق پھر پڑ صدافت کا عدالت کا شجاوت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صدافت کا